سال دو ہزار تئیس میں کئی میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے کچھ ابھی بھی ادورے ہیں لاہور بریج منصوبے کو اکتیس مائی کو مکمل کیا گیا سمنہ باد انڈر پاس کو روہ سال میں ہی شروع کر کے مکمل کیا گیا کالیج روڈ کی ری مارڈنگ کا کام مکمل نہ ہو سکا نہ ہو سکا زین العابدین سے احبال جانیں گے زین بتائیے سال دو ہزار تئیس کا سورج غروب ہونے کے قریب آگیا ہے تاہم جنوری دو ہزار تئیس سے دسمبر دو ہزار تئیس تک شہر لاہور میں کئی میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے اور کچھ ابھی بھی ادورے ہیں روہ سال دو سپورٹس کمپلیکس مکمل کیے گئے باقی جو تعمیرتی کام ہے وہ مکمل نہ ہو سکا اس طرح اس سال میں تخیر کا شکار لاہور بریج تسی منصوبے کو اکتیس مائی کو مکمل کیا گیا سمنہ باد انڈر پاس کو روہ سال میں ہی شروع کر کے روہ سال میں ہی مکمل کر لیا گیا جبکہ شادرہ کے مقام پر ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے فلائی اوورز کو ساڑھے سات ماہ میں مکمل کر لیا گیا نواز شریف انٹر چینج کے مقام پر اس سال میں بیدین انڈر پاس کو مکمل کیا گیا اسی طرح مولانا محمد علی جوہر اکبر چوک فلائی اوور کو بھی کلیل مطب میں مکمل کیا گیا یہ جنوری دو ہزار سیسے اب تک نگران پجاب حکومت کے دور اقتدار میں مولانا شوکت علی روڈ کو مکمل طور پر سگنل فری کر دیا گیا جبکہ کیویلری انڈر پاس کا بھی روہ سال میں لاہور کے باسیوں کو تحفہ دیا گیا کنال روڈ نظریہ پاکستان روڈ سے امیر چوک کو سگنل فری بنایا گیا جبکہ راوی بریج تسی منصوبہ اور کنٹرول اکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے پر کام ابھی بھی جاری ہے تکمیل کے قریب کالج روڈ کی ری موڈلنگ کا کام روہ سال میں مکمل نہ ہو سکا اسی طرح کنال روڈ انڈر پاسیس کی بیوٹیفیکیشن کا کام نمیمبر میں شروع کیا گیا اور پلان یہ بنایا گیا تھا کہ کل تیس سسمبر تک انڈر پاسیس کی بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا لیکن یہ منصوبہ روہ سال میں مکمل نہ ہو سکا اور ابھی بھی کنال روڈ انڈر پاسس کی بیوٹیفیکیشن میں مزید تین سے چار روز کا وقت درکار ہے اسی طرح اسلامیہ گراؤنڈ سنت نگر اور چائنا کریم مکمل ہونے کے باوجود ان کو روہ سال میں نہ کھولا جا سکا اس سال پانچ سالوں سے بند الڈی اے کا جو اسفالٹ پلانٹ ہے اس کو بھی فنکشنل کر کے ٹیپا کو دے دیا گیا تاہم روہ مالی سال میں نگران پنجاب حکومت نے نئے میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا جس میں کرین بلوک انڈر پاس اسی طرح گڑی شاہو فلائی اوور سمیت دیگر جو منصوبہ جاتے ہیں ان کا اعلان ٹھیک ہے زین بہت شکریہ